ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آپ سبھی لوگوں کا ہماری یوٹیوب چینل میں بہت بہت سواگت ہے آکر خوشی کا راج ہے کیا آج کی ہماری یہی کھانی ہے کیا ہے راج کوئی بتا سکتا ہے اگر کسی کو پتا ہے تو وہ کمنٹ کر کے جورو بتائیں اور اپنی اپنی رائیں جرور دیں کمنٹ بگی آپ کیا سوچتے ہیں کہ خوشی کا راج ہے کیا چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خوشی کا راج کیا ہے لوگ بہت پریسان ہیں بہت خوج میں لگے ہوئے ہیں کہ آکر وہ خوش کیوں نہیں رہ پاتے ہیں وہ اتنی دکھی کیوں رہتے ہیں کیوں اس کی ایک ہی وجہ ہے ان کی چہات ان کی اچھا ان کی اچھا ان کی اچھاؤں کا انت نہیں ہو پا رہا ہے وہ ایک اچھا ان کی پوری ہوتی ہے ان کو پھر اس سے بڑی اور زیادہ والی اچھا اپن ہوتی ہے جس کے قارن وہ خوش نہیں رہ پاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ جیسے تلاز میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ آکر خوشی کا راج ہے کیا چلیے کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں ایک بار ایک بیکتی تو اس رسی کے پاس ایک سوال لے کر آیا اور رسی سے پوچھا کہ گروہ جی میں ایک پرسن پوچھنا چاہتا ہوں تو رسی نے کہا پوچھو تمہارا کیا پرسن ہے تو بے بیکتی کہتا ہے میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں میری خوشی کا راج کیا ہے تب ہی رسی نے جواب دیا کہ اس کا جواب پانے کے لیے تمہیں میرے ساتھ جنگل میں چلنا ہوگا کچھ سمیے بعد بے بیکتی خوشی کا راج جاننے کے لیے رسی کے ساتھ جنگل میں جانے کے لیے نکل لیتا ہے اور دونوں جنگل میں جاتے ہیں تب ہی راستے میں ایک بڑا پتھر آتا ہے اور رسی اس پتھر کو اپنے ساتھ لینے کے لیے اس بیکتی کو کہتے ہیں بے بیکتی رسی کے عادیس کو مانتے ہوئے اس پتھر کو اپنے آتوں میں اٹھا لیتا ہے اس سمیے بعد اس بیکتی کو اس بھاری پتھر سے ہلکہ درد ہونے لگ جاتا ہے بے بیکتی اس درد کو سین کر لیتا ہے اور چلتا رہتا ہے کابی سمیں تک ویوکتی اس درد کو سین کر لیتا ہے لیکن جب اسے درد زیادہ ہونے لگتا ہے تو ویوان رسی سے کہتا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے اور میں تھک گیا ہوں تب ہی رسی کہتے ہیں کہ اسے نیچے رکھ دو ویوکتی پتھر کو نیچے رکھتا ہے اور اسے رات ملتی ہے پھر منی کہتے ہیں یہ ہی تمہاری خوشی کا راج ہے ویوکتی واپس پوستا ہے کہ گروہ میں کچھ سمجھا نہیں پھر اسی باپس اس بکتی کو جواب دیتے ہیں کہ جس طرح تم نے اس بھاری پتھر کو دیس منٹ کے لیے اٹھا کر رکھا تو تمہیں تھوڑا درد ہوا بیس منٹ تک اٹھایا تو اس سے زیادہ ہوا اور ادھک سمیں تک اٹھا کر رکھا تو اور ادھک زیادہ درد ہونے لگا ٹھیک اسی برکار جتنی دیر تک ہم اپنے اوپر دکھوں کا بوجھ لیے فریں گے ہمیں خوصی نہیں ملے گی نراسہ ہی ملتی رہے گی ہماری خوصی کر آج صرف اس پر نرور کرتا ہے کہ ہم کتنی دیر تک دکھوں کا بوجھ اپنے اوپر رکھتے ہیں یدی تو میں اپنے جیبن میں خوص رہنا آئے تو کبھی بھی اپنے اوپر دکھوں کو حابی مت ہونے دو دکھ اس بھاری پتھر کی طرح ہے جسے ہم جتنا رکھیں گے اتنا ہی درد اور کشت ہمیں ملے گا آپ سبھی لوگوں کو اگر میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ جرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیئر کریں اور ایسی کہانیاں روز سننے کے لیے مارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنواد